ہم ہر نماز میں دو سجدے کیوں کرتے ہیں کیا ہم اگر ایک سجدے کریں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی کیا اگر ہم نماز میں دو سجدے نہیں کرتے ہیں ہمارا نماز پڑھنا زہد ہوگا ہر نماز میں دو سجدے کیوں ہوتے ہیں آج ہم اس بارے میں جانیں گے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں کے سامنے لاکھر کھڑا کیا اور فرشتوں سے کہا اے فرشتوں تم اسے سجدہ کرو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ایک سخص جس کا نام ابلیس ہے اس نے سجدہ نہیں کیا قرآن میں آتا ہے اللہ ابلیس ابا وستخبر وقانل من الغافرین جس کا ترجمہ ہے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا اس لئے وہ کافروں میں سمار ہوا اللہ تعالی نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کی وجہ سے انام دیا اور ابلیس کو اپنی رحمت اور جنت سے نکال دیا جب فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا ہے تو فرشتوں نے ایک اور سجدہ سکرانے کی کی جس لئے ہم بھی ہر وقت کے نماز میں دو سجدے کرتے ہیں پہلا سجدہ سجدہ حکمی تھا جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ تم سجدہ کرو دوسرا سجدہ جب ابلیس کو جنت سے نکالا گیا تو فرشتوں نے ڈر کے مارے دوسرا سجدہ سکرانے کی کہ اللہ نے ہمیں جنت سے نہیں نکالا ہم نے اللہ کا کہانہ مانا اور اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بنا دیا اس لئے ہم بھی ہر وقت کے نماز میں دو سجدے کرتے ہیں